ہی کم عمر میں میرا نکاح ہو گیا تھا اور سولہ ہی سال کی عمر میں ایجوکیشن کمپلیٹ ہوتے ہی میری رخصتی کر دی گئی میرے سسرال میں کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں ہے مجھے ہر وقت آنا دیتے رہتے ہیں میرے شوہر بھی مجھ سے بتمیزی کرتے ہیں گالیاں ان کے گھر میں کومن ہیں مجھے لگتا ہے میری زندگی برباد ہو گئی یہ شادے کر کے اور میں تو اپنی گھر کی ایک لاتلی لوتی بیٹی تھی یہاں آ کر زندگی ہی بدل گئی میری شادی سے پہلے ذرا سا کٹ لگ جانے پر اتنا روتی اتنا روتی کہ پورا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی اور یہاں آ کے ہاتھ جلتے ہیں پھر بھی کسی کو کوئی پروہ ہی نہیں میرا یہاں کوئی بھی احساس کرنے والا نہیں ہے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی کو شکایت کا موقع نہ دوں پھر بھی ہر روچ تانے ملتے ہیں ایسا کوئی دن نہیں ہے جب میرے ساتھ برا سلوک نہیں کیا گیا بس یہ سوچتی ہوں کاش میری شادی نہیں ہوتی میں اپنے ماں باپ کو بتاتی ہوں تو وہ بولتے ہیں کہ یہی عورت کی زندگی ہے اب وہی تمہارا گھر ہے برداشت کرو اگر یہ میرا گھر ہے تو یہاں میرے ساتھ ایسا گہروں والا سلوک کیوں کہیں جا بھی نہیں سکتے کیونکہ میں ایک عورت ہوں آسوچتی ہوں میں پیدا ہی کیوں ہوئی پیدا ہوتے ہی یا مر ہی کیوں نہیں گئی میں آپ لوگوں سے سب سے کہنا چاہتی ہوں آپ کی بھی تو بیٹی ہے وہ بھی تو کسی کی بہو ہے اگر ان کے ساتھ اگر ایسا کیا گیا تو آپ لوگوں کو بہت بورا لگتا ہے کہ میری بیٹی بہت تکلیف میں ہے آج میں بھی تو کسی کے بیٹی ہوں مجھے بھی تو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ لوگ یہ چیز کیوں نہیں سمجھتے ذرا آپ لوگ سمجھئے تو ہم بھی کسی کے بیٹی ہیں آئے ہم اپنے امہ باپ بھائی بہن سب چھوڑ کے آئے ہیں آپ کے گھر آج ایک لڑکی اگر اپنے سسرال جاتی ہے ہر ایک رشتہ چھوڑ کے جاتی ہے ایک انجان گھر پہ اس گھر پہ رہتی ہے آپ کے گھر کے ہر ایک کام کرتی ہے آپ کے تانے بھی برداشت کرتی ہے پھر بھی آپ ایسے گہروں والا سلوک کیوں کرتے ہو امید ہے میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک شیف ضرور کریں اور میرے چینل میں نئے ہو تو اسے پلی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ لوگوں کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ